دنیا میں جو کوئی بھی محبے شاہِ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے اور باطل کے سامنے نہ چکائے جو اپنا سر سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے نعرہِ تقبیر بندے کافی بیٹھے ہو خالق ذا نام بہت بلندے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری تھوڑے تھوڑے اگیا جو ہوتے جتے جتے تک میری آواز جاری ہے میربانی کر کے پارکنگ ایریا چھپڑتے ہوتے ڈیرے تے بھی ہے سائٹ دے رستہ ہے تو آڑیاں موٹر سیکلہ دی وجہ تو گڑیاں اگلی زاکرین دیا علماء اکرام دیا آ رہی ہیں میربانی کر کے اپنیاں موٹر سیکلہ سائٹ دے کر دیو گلیاں دے رستے جنہیں کھول دیو میں گزارش کریں گا جناب قبلہ علماء زیغم عباس مجتبائی صاحبہ کی کہ اوہ خضائل و مسائب آل محمد بیان فرمان ہم نے دیا من دے بلندر سلوات اللہ آل محمد آل محمد ٹھیک ٹھیک ہم ملتا ہے جی بہتر ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے سیدنا ونبینا مطبی بغلوبنا وشفیع زنوبنا بالقاص بمحمد و اہل بیتی طیبین البواہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المنتجبین الغلغر المیامین اللہم اشعر اللہم صلی اللہ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیان کی یہ سفید آپ نے بارگاہ مقدس میں قبولوں کو سمائے آپ تمام احباب کا محمد و آل محمد کے ذکر میں حاضر ہونا آپ کی ایک ایک ساز ایک قدم بی بی پاک سیدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عمام شوائے فرمائے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ایک خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ تمام صدات و مومنین شیعہ سننے بھائی اس دعا پر ضرور آمن کہیے میرے اللہ روح زمین پر جہاں جہاں بھی مجلس حسین اور ماتم حسین جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کے ہی خانصہ بھائی ہے بلخصوص اس دعا کی کموریت کے لیے سلوات والے خاندان پر بلند ترین سلوات پڑھ دیجئے بلکل زیادہ زحمت نہیں ہے پنکھے پورے پنڈال میں موجود ہیں آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم کیمرے کے آگے 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 یہ نظر اللہ روح زمین یہ والے جو میرے بھائیاں بیٹا بھائی جان دو دو قدمہ میرے پاس آئے گے کیونکہ ہر طرف پنکھے ہیں میرے بانے جناب بھائی جان کیمرے کے پیچھے کوئی مومن نہ بیٹھے میرے بانے کیمرے کے پیچھے چونکہ لائٹ کی ویسے آپ کا چیرے غدر بھی نہیں آرہے یہ والے پنکھے لگے ہوئے ہیں اے ہاں اس پنکھے کو مول بھی بلکل ٹھیک ہے پنکھے بلکل فضول چاہ رہے ہیں وہ پنکھے اٹھا کے یا ان کموں اپنی طرح مول نہیں تھا کہ مول بن جائے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا ہے آج نعرہ رسالت ملکہ اچھا نعرہ ہائدری حسینیت یزیدیت یزید پلید ولید تورید خبیص لعین ملاؤن پہ لانت بی بی پاک سیدہ زہرہ کی گستاکی کرنے والوں پہ لانت اب ذرا دونوں خات اٹھائیے یا علی تیری فضیلت سے جلنے والوں پہ لانت بر محمد وعالی محمد صلوات اجازت اللہ میں سامنے بیٹھے میں بیٹھا ہوا تھا جب جناب سجاد شاہ جی پڑھ رہے تھے شماری والے پھر ان کے بعد علامہ صاحب کے بلہ پڑھ رہے تھے تو بیٹھے میں بیٹھے میں پسینے سے بلکل بیگ گیا تھا مجھے بعد میں بتا جلا کہ اندر کا محول بہت اچھا ہے یعنی امام بارگاہ میں گرمی نہیں لگ رہی باہر بہت زیادہ گرمی تھی میں نے کہا میں ایسے فضول ادھر بیٹھا رہا یہاں بیٹھتے گرمی سے بھی بچ جاتے عبادت میں بھی شامل ہو جاتے ماشاءاللہ امام بارگاہ کا محول باہر کی نسبت بہت اچھا ہے پنکھیں بھی زیادہ ہیں اور تھنڈک بھی ہے بار کوئی آل نہیں میری مرضی تو نہیں تھی بانیان کا حکم تھا ورنہ یہاں بیٹھنا شاہیتا یہ جگہ بہتر تھی سواب بھی ہو جاتا اور بندہ گرمی سے بچ جاتا چودہ معصومین کے ذات پر ایک بلند ترین سروال پڑھ دیتی جناب پیر سید غلامباد شاہ صاحب نے ایک خصوصی حکم دیا ہے بابا رخصار شاہ جی تو میں ان کا حکم پورا کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے میرا تعاون کریں گے شند منٹ جو آپ کی خدمت میں نوکری ہے پائی جان آپ بے شک موبائل بنائیے لیکن میرے ساتھ بولنا بھی آپ نے یہ میرے بانی کرنی ہے موبائل بے شک بنائیں لیکن ساتھ بولیے جو چند منٹ نوکری ہے شاہ جی جناب کی خدمت میں بابا جی شاہ جی اس کا موضوع ہے قرآن میں دین کیا ہے چھوٹے بھائی بیٹا آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں میں جملہ دو رہا ہوں بیٹا قرآن میں دین بابا جی چونکہ ہم نے قرآن سے لفظ دین پر بحث کرنی ہے اس لیے ایک شیر ایسا ہے شادی جس میں لفظ دین کا استعمال ہوا ہے اور وہ شیر تمام شیعہ سنی بھائیوں شیعہ اور سنی دونوں کو تمام شیعہ سنی بھائیوں کو وہ شیر آتا ہے پڑھو آپ کے سامنے بولیں گے میرے ساتھ وہ شیر ہے شاہست حسین اللہ آپ کو سلامت رکھے بعد شاہست کیا مطلب ہے بیٹا اس کا کیا مطلب ہے شاہست اور بادشاہ کا کیا مطلب ہے بیٹا یاد رکھئے فارسی زبان میں شاہ کہتے ہیں دنیا کے بادشاہ اور بادشاہ کہتے ہیں دین کے شہنشاہ کو یعنی خاجہ مہیندن چشتی کائنات کو بتا رہے ہیں دنیا والا سنو دنیا کا بادشاہ بھی حسین ہے دین کا بادشاہ بھی حسین ہے اللہ آپ کو سلامت کیا کمال مجمع جہاں کیا کمال کے لوگ ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے اچھا شاہست حسین آگے مولا تو انہوں سلامت رکھے بادشاہ است حسین اگلا فکرہ کیا ہے خدا آپ کو سلامت رکھے یہ میرا موضوع ہے پائی جان دین است حسین بیٹا ترجمہ کروں اس کا بیٹا حضرت خاجہ مہیندن چشتی جو میری شیعوں کے نہیں سنیوں کے پیر ہیں اور سنی پیر ہو کے وہ کہتا ہے دین است حسین ارضائیاں تلائیاں چوکے سجے کھبے جان دی لوڑ کوئی نہیں دین ہی حسین ہے پائی جان کا پکاش میرے ساتھ بولتے ہیں مالک آپ کو یہ نکر ٹھیک بول رہی ہے اس نکر سے بات ہو رہی ہے اچھا نارا ہے دری مالک آپ کو سلامت رکھے دین ہی ایک بر سارے آکھو دین ہی مالک آپ کو سلامت رکھے اچھا اب چونکہ لفظ دین کا ہم نے استعمال کرنا ہے دین است حسین اب دیکھئے میں نے جناب کو یہاں گمہ کے واپس لانا ہے کہاں دین استحسین ٹھیک ہے جی یہاں تک میں نے آپ کو لانا ہے اب ذرا سوال سوال کر لگوں آپ سے مجھے یہ بتائیے محترم سامین کہ پیغمبر عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیارہ بارہ یا تیرہ بیویاں ہیں پائی جان بائی جان ان میں سے کتنی بیویاں ہیں جن کو نبی پاک کے ہاں سے اللہ نے اولاد اتا کی آپ کا جواب کیا ہوگا دو آپ کا جواب بائی جان بابا جی پائی جان کیا جواب ہے جی کچھ میرے بھائی کہا رہے ہیں ایک یہ میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا دو ان کا جواب ٹھیک ہے دو بیویاں ایسی ہیں شاہ جی جن کی گود میں اللہ نے پیغمبر کی اولاد کو رکھا میں وہ دو بیویاں نام بعد میں لیتا ہوں پہلے پیغمبر کی تمام بیویوں کا نام سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحی حضرت بیوی پاک جناب ختیجہ جناب آئیشہ جناب حفظہ جناب زینب بنت خزیمہ جناب زینب بنت جاہش زینب نام کی دو بیویاں ہیں پیغمبر کی زینب بنت خزیمہ زینب بنت جاہش جناب ام حبیبہ جناب ام سلمہ جناب جویریہ جناب صفیہ جناب محمونہ اور جناب ماریہ قبطیہ اگر کوئی ایک آدھا نام رہ گیا آؤ تو میں معافی چاہتا ہوں یہ گیارہ بارہ میں نے نام آپ کی خدمت میں حدیہ کر دیئے ان میں سے دو بیویاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی ایک حضرت بیوی ختیجہ نبی پاک کی شادی سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری سید اسی بیوی کی نسل سے ہے موجی ٹھیک ہے وہ سید نکوی ہو وہ سید ترمزی ہو وہ سید شرازی ہو وہ سید زیادی ہو وہ سید کازمی ہو کائنات کا ہر سید اسی پاک بیوی کی پاک نسل سے ہے جنہیں جناب ختیجہ تلقبرا کہتے ہیں ایک دوسری بیوی ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی شادی اور ان کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ قبطیہ لفظ مشکل ہے آپ صرف ماریہ یاد کر لیجئے حضرت ماریہ سلام اللہ علیہہ یہ پیغمبر کی پائیجن وہ زوجہ ہیں جن کی گود میں اللہ نے ایک بیٹا رکھا اور ان بیٹے کا نام تھا حضرت سید ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا بیٹا ایک ابراہیم ہے جن کی یاد میں ہم بڑی عید پہ بکرہ زبا کر دیں وہ تو نبی کے دادا ہے جس بیٹا ابراہیم کی میں پتر بات کر رہا ہوں یہ حضرت رسول کے سگے بیٹے ہیں جناب ابراہیم رسول پاک کے سگے بیٹے ہیں بابا جی اور ان کی والدہ گرامی کا نام ہے پائیجن حضرت ماریہ کوئی نہ کوئی بندہ انہوں گل نوی لبے اے محلے سے علمی گل پہنچیں اے دا نہ محلے سے بڑا سونا پہ سوندے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اے اب میری محل شروع ہو گئے یہ شروع ہو گئے چار سال کے ابراہیم ہے چار سال کا حسین ہے شاہ جی مسجد نبی میں پیغمبر بیٹے ہیں ایک زانو پہ ابراہیم بیٹھا ہے ایک زانو پہ حسین بیٹھا پیغمبر کیا کرتے ہیں کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں کبھی حسین کو چومتے ہیں کبھی ابراہیم کو کبھی حسین کو جب میرے نبی نے پانچ پانچ بوسے دونوں سیدوں کے لیے ایک سکا پترے ایک نواز ہے جب دونوں سیدوں کے نبی نے بوسے لیے فَنَازَلَا جِبْرِیلُوْا عَلَيْهِ السَّلَامِ اتنے میں حضرت جبریل ناصر ہوئے اور شایدی پیغمبر کے آگے ہاتھ جوٹ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے یہ تیری ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ ہمارے ساتھ سعودہ کر لے ہمارے ساتھ تجارت کر لے ہمارے ساتھ کاروبار کر لے پیغمبر کہتا ہے کیسا کاروبار کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ایک تو لے لے ایک ہمیں دے دے یعنی ایک کو موت دینی پڑے گی ایک کو قبر میں سنانا پڑے گا ایک پتر مارنا پڑنا ہے وہ جڑا مرضی دے دے ایدراللہ سے پاوے تیری مرضی ہے ایک ابراہیم ہے ایک حسین ہے اللہ کہتا ہے ایک ہمیں واپس دے دے ایک ہمیں دے دے ایک تو رکھ لے اب چوائز تیری ہے پسند تیری ہے مرضی تیری ہے تو بتا کیا چاہتا ہے سارے حلالی ملکے بولی گا پیغمبر نے ابراہیم کو دیکھا پھر حسین کو دیکھا پھر چبریل کی آنکھوں میں آنکھیں دھال کے پیغمبر کہتا ہے جا پھر اللہ سے کہہ دے مجھے یہی سعودہ مرضی ہے ابراہیم لے جا حسین دے جا ہائے 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 خدا آپ کو سلامتا ہے کہ ابراہیم لے جا حسین دے جا ابراہیم لے جا حسین دے جا شاہ جی شاہ جی میں نے اے جملہ اس طرح کہنا ہے اے اس طرح اے یوں کر کے جب میں شت کی طرف دیکھوں اور آپ کے دل میں ولایت کے پھول کھل جائیں پھر آپ نے انچی عواز میں بولنا ہے حضرت جبریل نے ہاتھ جھوڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے در کا غلام ہوں کبھی میں قرآن لاتا ہوں کدھی تیرے پترانے کپڑے لے ہونا میں بھی تو اٹھا نہ ہوکا نا کچھ مجھے بھی تو سمجھائیے سکا پتر مروا رہے ہیں بیٹی کا بیٹا بچا رہے ہیں ابراہیم سکا پتر ہے حسین دو ترہ ہے دو ترہ بچا رہے ہیں پتر مروا رہے ہیں وجہ کیا ہے سارے بلاجے سرکار نے یوں دیکھا کاجمیر یاد رکھ ابراہیم فقط بیٹا ہے دین اس لحسین ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے اللہ آپ کو سلامت لکھے اللہ آپ کو سلامت لکھے حیدری بھئی کیا کہنے ہیں آپ کے مالک آپ کو سلامت لکھے پائیجن میرے والے پائیجن بہت شکریہ حیدری اللہ آپ کو سلامت لکھے بھئی کوئی میں بھی آرام نہ پڑھنا پڑھا تب تسی بھی کمال آرام نہ سن دے بھئی خدا تو آرام سلامت لکھے اینہ نہ بولو تکافی ہے آپ مجھے یاد دیتے ہیں میں قرآن سے لفظ دین پڑھوں جناب کی تیاری ہے اللہ آپ کو سلامت لکھے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے توجہ اس بات کی طرف کر رہی ہے کہ آپ کے نوکر کے مو سے لفظ دین کب کیسے کہاں نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منٹ مجھے دیجئے اس کے بعد قصیدہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کا سر عرش سے ٹکرائے گا انشاءاللہ صداد کے دعاوں کے صدقے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 پتر تری سورت دی تری نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہکا لدین حنیفہ لدین حنیفہ فرمائے حبید یہ دین ہے نا یہ دین حنیف یعنی سیدھا ہے یہ دین سیدھا ہے فطرت اللہ الرحیم فطرن ناس علیہ لا قبدیل علیہ خلق اللہ ذالکت دین القیم ذالکت دین ذالکت دین ذالکت دین القیم فرمائے وہ دین جو دین حنیف سیدھا ہے وہ دین قیم یعنی مضبوط ہے سورہ بکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی ان اللہ حصطفاء لکم الدین ان اللہ حصطفاء لکم الدین فرمائے سنو وہ دین جو سیدھا ہے جو مضبوط ہے وہ دین دین مصطفاء ہے سورہ نور بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ اللہ سورہ فتح دین جو سیدھا ہے جو مضبوط ہے جو مصطفیٰ ہے جو مرطلع ہے وہی دین حق ہے سورہ زمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ للہ دین الخالص اللہ للہ دین شیعوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے مولوی صاحب قرآن تراوی میں پڑھا جاتا ہے قرآن مجلس میں پڑھا جاتا ہے فرق یہ ہے تراوی میں قرآن پڑھا جاتا ہے مجلس میں قرآن سمجھا جاتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو دین سانچانی میں لگتا دین خالص ہے اب انشاء اللہ سورہ نحل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُدْدِينُ وَاسِبًا وَلَهُدْدِينُ وَاسِبًا وَلَهُدْدِينُ وَاسِبًا یہ دین مسلسل چلنے والا ہے تو میرے مہتم سامین میں نے آپ کے سامنے سات آیتیں سات آیتیں قرآن کے پڑھیں کیمرے لگے ہوئے ہیں لائیو جا رہا ہے ریکارڈگ ہو گئی زیر زبر ترجمہ تفسیر ایڈنیس میں ناخر برابر فرق نکلیں میرا قتل معاف میر بانی کیجئے میرا ساتھ دیجئے اللہ قرآن میں کہتا ہے دین سیدھا ہے دین مضبوط ہے دین مصطفیٰ ہے دین مرتضیٰ ہے دین حق ہے دین خالص ہے دین واسِب یعنی مصطفیٰ چلنے والا ہے اب میں کوشش کروں گا کہ ہر حلالی جہاں پیشہ کچھ دور بیٹا ہے کوشش کیجئے کہ آپ کی سونی آواز ممبر تک آئے مولوی صاحب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دین سیدھا ہے جب دین سیدھا ہے تو وارث دین کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا ہائے 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 خدا آپ کو شاہدی سلامت رکھے بابا جی بابا جی پہ شیلہ کر رہا سرکار شکریہ سارے بھائی بابا جی سمجھنا آپ نے ہے اشارے میں نے کر رہے ہیں سمجھنا آپ کا کام ہے قرآن سے اشارہ کرنا میرا کام ہے جملے کی بریقی کو شاہدی سمجھنا آپ کا کام ہے کیا کہاں میں نے جب دین سیدھا ہے تو وارث کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا اور مولی صاحب جب دین مضبوط ہے تو وارث اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ میدان سے بھاگ جائیں ہائے 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 بھائی کیا کہنے آپ نے ہائے داری بھائی بادشاہ آپ کو سلامت دکھیں جب دین بھائی جنہیں میرے بھائی جب دین مضبوط ہے بھائی قرآن پڑھنا ہو قرآن قرآن ہے بھائی بابا جی قرآن ہے نوجوان بھائی یہ قرآن ہے کیا قرآن نے کہا دین سالکت دینوں کا یہ دین مضبوط ہے تو جب دین مضبوط ہے تو وارث شاہدی اتنا کمزور نہیں ہوگا بابا جی میرے بھائی کہ میدان سے بھاگ جائے اور جب دین دین مصطفیٰ ہے تو وارث خون مصطفیٰ ہوگا جب دین دین مرتضا ہے تو وارث بھی وہ ہوگا جو فرزند مرتضا ہو اور اگلا فکرہ ہے شیعہ نہیں ہو سکتا جو چھپ رہے فرمایا دین دین حق ہے جب دین دین حق ہے تو وارث دین کمز کم وہ ہونا چاہیے جس کے پیچھے پیچھے حق جلتا ہے ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے بابا جی چھوٹے بیٹا کمز کم اگر آپ مجھے یادت دیں تو میں ایک کال سن لیں ایک کال سن لیں میرے بانے جناب جی اسلام علیکم یا علی مدد محلی صاحب سوال ہے جی پوچھو بیٹا محلی صاحب میں شیعہ نہیں ہوں کوئی بات نہیں بیٹا سوال پوچھو بابا جی اے سوال یہ ہے کہ اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو ایک جملے میں کہ علی کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا تو بیٹا یادتنا کہ کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں کائنات کے درخت کلمے بن جائیں کائنات کے انسان فضائلِ علی پڑھنا شروع کریں اے سارا کوش مارکے مٹی ہو سکتا ہے علی کی شان کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی علی کا کسیدہ مکمل نہیں ہو سکتا ہاں تو نے پوچھا ایک جملہ تیانے خیادے ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں علی کیا ہے نبی کی حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں علی کسے کہتے ہیں علی اس واحد سید کو کہتے ہیں اگر حق بھی اس کے پیچھے نہ آئے تو باطن ہو جاتا آئے 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 بھائی مولا تو انہوں سلامت رکھے مولا تو انہوں سلامت رکھے آخری بھائی تک سارے بھائی سارے پوری حیداری بھائی کیا کہنے آپ کے بھائی بھائی کیا کہنے مجمع زندہ باد ہے بھائی لالا موسیٰ زندہ باد مالک آپ کو سلامت رکھے شاہدی کیا کبال کا مجمع ہے جہاں جہاں مومن بیٹھا ہے وہاں وہاں سے نہ رکھے بھائی 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 مالک آپ کو سلامت رکھے میری عزیزوں علی میرا مولا وہ سید ہے حق بھی اس کے پیچھے نہ آئے تو باطل ہو جاتا ہے صدقے جوان اچھا اب کہاں دین دینے خالص ہیں بھائی ایک گل ذرا تیانہ سنیں این لوگوں نے بڑا میرا ساتھ بھی آجے علی اللہ دین خالص فرمایا یہ جو دین ہے نا یہ دین یہ دین خالص ہے تو انہوں میں سمجھا رہی ہے علی اللہ دین خالص دین خالص یہ خالص دین ہے اگر چچا جی ایک کلو دودھ میں پاکو پانی پاڑ رہی ہے پاکو تو خالص ہی رہی دا ہے نا نہیں آج پاک چھٹاکی یارہ دی چھٹاکی یارہ ماسہ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اگر ایک کترہ بھی پانی کا ڈالے تو وہ دودھ خالص اے میرے آتے جوڑے ہیں ساری دنیا کیمرے کے ذریعے دیکھ رہی ہے کیا نام ہے قاضی قاضی کرم شاہ میں مجلس ہو رہی ہے ساری دنیا بیندی اے میرے آتے جوڑے ہیں پاڑ جانب مبیل بھی بنائے جانب میرے نہ بولا نہیں ہے پاڑ جانب جبلہ آکھا لگا اے میرے کہا جے مولی صاحب قرآن کہتا ہے دین دین خالص ہے قبلہ وارث دین ایسا نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں کفر کی ملاہت ہو ہائے 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 مالک آپ کو سلامت رکھیں خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی تشریح کر دوں اگر آپ مجھے یعظت دے تو جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بیٹا آپ کو بتاؤں جو چھوٹے بچے ہیں کا مطلب یہ ہے جو بندہ چالیس سال کافر رہا ہو بعد میں کلمہ پڑھ لے وہ لائک احترام ہے دین کا امام نہیں ہے صدقے دعوہ دین کا امام وہ ہو سکتا ہے جو ویسے خالص ہو جیسے دین خالص ہے کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو سلامت رکھیں خدا کی قسم میں بڑا مطمن ہو کے پڑھ رہا ہوں اتنا آپ اچھا سننے ہیں میں مطمن ہو کے ڈیوٹی کر رہا ہوں آپ بھی مطمن بیٹھے ہیں مالک آپ کو سلامت دکھ پھر کہا دین دین واسب ہے واسب یعنی بھائی مسلسل چلنے والا کنٹینیو کرنے والا جس میں بریک نہیں ہے جس میں رکاوٹ نہیں ہے یعنی یہ دین قیامت تک چلنے والا ہے ابھی ابھی آپ نے سرکار علامہ سید اسد باس بخاری صاحب کو سنا آپ کو بتا ہے وہ امام زمانہ کے عنوان پر بیسٹ قدید ہیں ہمارے اللہ ان کو سلامت رکھے ذرا میرے ساتھ بول کہ بتائیے یہ کیا ہے یہ پردہ ہے اچھی آکھو اچھی آکھو یہ پردہ ہے نا آپ کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے پھر بھی آپ نہ بولیں پھر یہاں تو میرے پڑائی میں کمی ہے یہ آپ کی توجہ نہیں ہے پردہ نہیں رکھا جیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ولہ دین واسب یہ مسلسل چلنے والا دین ہے مولوی صاحب جب دین مسلسل ہے تو وارث دین بھی مسلسل ہونا چاہیے سامنے ہو یا پردہ ہائے ہائے خودہ آپ کو سلامت ہے کہ وارث دین پیس میں نہ کرنا شاید ہی وارث دین بھی مسلسل چاہیے اچھا اب جمعہ سنیے گا اب میں نے مئیلے شروع کرنی ہے کر لیے یہ ساری تمہید تھی کسیدہ شروع کریے یہ میں نے ساتھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں تمہید آپ کو پہلے زاکر صاحب رمائیاں پڑھتے ہیں پھر تمہید کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اٹھو بھئی جو آنو کہتے ہیں نا اور میں اٹھاوہ جو آنو تیارو میرے اللہ گل کرنی ہے سچی آئی ایم دا پتھے وڈ مالک میں ایک سادہ بندہ ہوں دہات کا بندہ ہوں پتھے وڈ بندہ مالکہ تُو قرآن میں کہہ رہا ہے میرا دین حنیف ہے قیم ہے مصطفیٰ ہے مرتبہ ہے حق ہے خالص ہے واسب ہے اللہ دی قسمیں وئی اے اللہ اے اللہ اللہ دی وئی قسمیں ایک کا موقہ ہے ایک کا موقہ ہے ہے تیرا قرآن ہے ہے سچے حقے سچے پاکے پر اوکھا کامے مالکہ پتھے وڈ بندہ ہوں تُوڑی تے گتاوار لا کے مجان پانا لا پندہ ہوں پندہ بندہ مالکہ کوئی ایسی آیت ہے تیرے پاس کہ پتھے وڈ بندے کو بھی سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے تُو کہتا ہے حنیف ہے ہو رہے کیے قیم ہے اللہ جانے کی یہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے مرتضاء کی حقیقت کیا ہے حق کی حقیقت کیا ہے خالص کی حقیقت کیا ہے اللہ دی قسمیں اللہ اے تنیا گلنہ سچیاں نے ہے نوکھیاں ایک میرے بانی کا رہا سوکھی آیت بتا سوکھی پتھے وڈ کو بھی پتا چل جائے کہ اچھا اے دینے اللہ کیا گالی کوئی نہیں سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کنشان سامنے بسم اللہ ہمارنگ گوڑا لی پیالی جنہوں سمجھ آگے ہم سمجھ آیا نہیں کی دین سمجھنا ہے ہمارکو رسولو با آتاکو من رسول افاقو با آتاکو من رسولو بس دین یہ ہے محمد جو دیر اسے لے مالی کے زمانہ آپ کے ہاتھ کو سامنے جنہوں گوڑا لی پیالی بسم میں نہیں آرہی یار محمد نے صدقے نام شادی اللہ قرآن میں شادی مکمل دین یہ ہے بابا جی وہ جو میرے سید پیر کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی مکمل دین یہ ہے میرا نبی جو دے اسے یار اچھیا میرا نبی جو دے اسے بابا جی میرا نبی جو دے اسے اوہ جلے ڈبے دے پیچھے میرا نبی جو دے اسے اللہ تعلیم سلامت رکھے مالک اچھا مکمل دین یہ ہے کہ میرا نبی جو دے اسے پروردگار سوری ٹو سی آئی ڈو اوالی جائز مالک ہم نے دو شیعہ سنی تحصیریں پڑھ کے دیکھئے ہیں شاہ جی شیعہ سنی تحصیروں میں دکھا ہے سوالکسی آبا کا مجمع تھا پلانوں کا ممبر تھا وڈے شارہ نے نکے اشار اللہ تپڑھ کے اینج چوک کے وہاں ہے تو فرمایا سی فَمَنْكُنْتُ مَوْلَهُ فَحَازَ عَلِيُّ مَوْلَهُ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اور تُو نے اس دن کہا تھا عَلْيَوْ مَا کَمَلْ تُلْكُمْ دِينَكُمْ مَا تَمَمْ تُوْلِيكُمْ نِمَتِ حَرْدِ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کہ آج ہم نے دین مکمل کی دین تو اس دن مکمل ہوا تھا اللہ دیو آدھے پٹھے بارٹ چلاؤ گیا ہے اے ہی تو پیان نا میرا نبی جو دے اسے لے دو ہائے ہائے اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے اللہ آپ کو بچوں کا ساتھ شادہ و بات رکھے سوالہ کنارہ حیدری بسم اللہ اللہ فرمایا یہی تو کہہ رو میرا نبی جو دے اسے میرا نبی جس سے روکے اسے میں سب کو نظر آ رہا ہوں کہ کھلو یہاں کسی چھاٹکے اینجی ٹھیک ہے کہ کھلو یہ پائی جان اینجی ٹھیک ہے اینجی ٹھیک ہے پائی جان چلو میرے بانے دور سرچوکو جی خدا آپ کو سلامت دے میری عزیزوں اللہ کہتا ہے میرا نبی جو دے اسے دے یہ مکمل دین ہے بھئی توجہ کسیدے کا پہلا جملہ میرا سوڑ بھائی جب میں آجتا بلوں پھر بڑھا دیا کریں زور لاما فرمشا کہ تھوڑا کھلو جمعی تو مرضی اسی تو یہ بھی گالوں سمجھنا ہے تو آٹی میں جبوری ہے تاکہ یہ ڈبے وغیرہ تھٹنا جائیں بو فرنا اس کے اوڑے دیں ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لطوہ جو رکھی گا پروردگال میں تیرے قرآن سے ثابت کروں گا کہ دین کل دو ہیں کنے پا جی ثابت کہاں سے کرنا ہے بسم اللہ رحمن قل شاید کافرون لا حبد ما نعبد بلا نعبد معبد لکم دین دو دین اے حبیب تُو کہتے اے کافرون تمہارا دین تمہارے لئے حائے حائے شاہ جی شاہ جی صدقہ جام میرا دین ان دسو کنے ہو گئے دو بھئی دین دو ہیں چاچا جی دین دو ہیں قرآن کہہ رہا ہے لکم میرا موضوع کیا ہے دین شاہ جی لکم دین وليدین لکم دین وليدین شیعہ کیا جانے قرآن کیا ہے لکم دین وليدین اے حبیب تُو کہہ دے اے کافرون تمہارا دین تمہارے لئے میرا دین میرے لئے اس کا مطلب ہے دین ہے تو ایک محمد کا دین ہے ایک کافرون کا دین ہے ایک محمد کا دین ہے ایک کافرون کا دین ہے ایک محمد کا دین ہے ایک کافرون کا دین ہے جب تک آپ نہیں بولیں گے حیران مہیں گے میں یہی کہتا رہوں گا ایک محمد کا دین ہے ایک کافرون کا دین ہے ایک محمد کا دین ہے ایک کافرون کا دین ہے ایک محمد کا دین ہے ایک کافرون کا دین ہے ایک محمد کا دین ہے ایک محمد کا دین ہے پیر سید غلام پا شاہ صاحب جائے سے اب کیسے پتہ تلے محمد والا دین کاؤں سا کافر والا دین کاؤں سا شادی مہینے سے اُلگئے تھے شادی اپنا مجموع میں کو مہینے سے اُلگئے تھے کیسے پتہ تلے محمد کا دین کاؤں سا کافروں کا دین کاؤں سا اللہ نے کہا کی نہیں کیونکہ دین دو ہیں اسی وجہ سے محمد مصطفیٰ نے علی کا بازو پوٹھا کے کائنات پہ بتا دیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو جس دین میں علی ہو وہ محمد کا دین ہے جس میں علی نہ ہو وہ کافروں کا دین تیار ہے تیار ہے تیار ہے یہ نہیں شادی 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 ٹھیک ہے میرے پانی اللہ تعالی سلام با با جی طرح سیٹنگی ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے آخر پر کیا ہونے یہ ڈسکس ہو رہی تھی انشاءاللہ آپ توجر لکھے گا سامین محترم اگر میرے بھائی لیٹ ہوئے تو پھر میں انشاءاللہ یہیں پہ اقتدام کروا دوں گا برامدگی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ طرح مجھے یہ بتائیے کہ لطف آ رہا ہے یا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اللہ آپ کو سلام مالک آپ کو سلامت گئے با با جی میرے بانے شادی اللہ آپ کی ازترز کی مطلب فرمائے فرمائے سنو جس دین میں علی ہو وہ محمد کا دین ہے اور جس دین میں علی نہ ہو وہ کافروں کا دین ہے پائی جان اب میرا دعویٰ سنیے اور اس کے اوپر دلیل سنیے اعلان کرنے لگا ہوں آپ کو بتا ہے اعلان کو توجہ سے سنا جاتا ہے کریے اعلان حضرات ایک ضروری اعلان سنیے علی کے بغیر دین کفر ہے میرے خیال ہے منہ سنونا پہنے اور پیچھے پان اپنا اکرشاہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے جی پائی جو ٹھیک ہے جی راضی ہو جی چاہتا ہے چلو میرے وہ آدمی ہاں جی جلدے تسی وحی اگر بیٹھے تو ساکھا بیٹھا رہا ہے وہ آدمی نہیں اب میرے بانے جان اللہ آپ کو سلامت ہے پائی جان میرا اعلان دوبارہ پھر سننی جئے تاکہ آپ کو لطف آئے جملہ سننے کا حضرات کوئی کال نہیں کرنی آرام نہ دس دس منٹ آرام نہ پڑھنے میرا خیال ہے شاید میں آخری ذاکر ناجدہ ٹھیک ہے کال نہیں آرام نہ دس منٹ پڑھنے ہے دس منٹ فضائل پڑھنے ہے پانچ منٹ مسائل پڑھنے ہے تسلح کے ساتھ سنیئے کوئی کال نہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیئے علی کے بغیر دین کفر ہے اب یہ میں نے ثابت کرنا ہے اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو کم از کم صدا یہ ہے کہ میرا قتل واجب ہو جائے گا یہ شریعت کی روح سے کیونکہ کون ہوتا ہے بندہ جو شریعت میں ایسے فتوے جاری کرے اگر میں یہ بات ثابت نہ کر سکا میرا قتل معاف اگر میں ثابت کروں اپنے بھائیوں کی کتابوں سے پھر آپ کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ کی سونی دعا ممبر تک آئے اب آئیے میں نے ثابت کیا کرنا ہے علی کے بغیر یعنی دشمنی علی میں دین کفر ہے کہا ہوئی بات اب آئیے سنیں ایسے عالم دین کا سیدہ نام لنے لگا ہوں کہ علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث اس مولوی صاحب کا نام عدب سے یوں سنتے ہیں اتنا بڑا بول ہوئی لونہ حضرت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ شاہ جی شاہ جی لطفار ہے حضرت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ پائی جن اب اس مولوی صاحب کی کوالٹی شاہ جی سنیے گا دو لاک حدیث کے حافظ چھوٹے پتریں دو سو نہیں پتر دو ہزار نہیں دو لاک حدیث کے حافظ دو سو ساٹھ ہجری کے عالم شاہ جی ایک کتاب لکھتے لکھتے بندے کی داڑی چٹی ہو جاتی ہے دو سو سے زیادہ کتابوں کے رائدہ پتہ تو انہوں پتہ سنی آنے نے آکھو سبان اللہ آنے نے نا میرا دل کہتا سنی آنے مولود میں ہم یہاں کھا ایک باری آکھو سبان اللہ اندازہ تو کیجئے کیسا محنتی مولودی ہے بھائی یہ اوہی یار بیٹ چوٹے پتر جلدی بیٹھ دیئے کتنا بڑا عالم دین ہے پائی جان قاضی کرم شاہ والو دیکھئے کتنا بڑا عالم دین ہے کہ دو سو سے زیادہ کتابیں اس نے لکھیں کلے بندے نے دو لاک حدیث کا حافظ ہے دو سو ساٹھ جلی یعنی بہت پرانا عالم وڈیاں مولویاں چو ایک وہ لکھتے ہیں علی کے بغیر دین کفر ہے وہ لکھتے ہیں پیغمبر ممبر پہ ایک صحابی یہاں بیٹھا ہوا ہے ان کا نام ہے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرہ تیانہ سنائے جی اور وہ نیچے بیٹھا یوں نا کام پھر ہے سگارہ کیا کی گلے کی گلے جب بھی میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں آپ کی زبان حرکت کرتی ہے سونا بولا جو بھائی تک گلہ دو ہی نکل دی آنے یا ہر وقت آپ کہتے ہیں جلی 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 یا آپ کہتے ہیں ہائے ہائے صدقے جانم یا تو آپ جلی جلی کرتے ہیں شاہ جی یا آپ ہر وقت علی علی کرتے ہیں سرکار میں یاد رکھ علی علی میں نہیں کرتا وہ کہتا ہے کر صدقے جانمان میری کوئی مرضی نہیں اس کی مرضی ہے ہائے دری کیونکہ میری مرضی تو ذاتی کوئی ہے ہی نہیں میں تو صرف وہ کرتا ہوں جو وہ کہتا ہے میں تو وما ینت کا مستاق ہوں میں اپنی مرضی نہ نہیں آندا اوہ آندا ہے دس سیننو علی کی ہے تو تینوں کیوں ہے تینوں کیوں ہے اور تینوں کیوں ہے آندا ہے بادشاہ جی گال کرنے چاہتے ہیں سچی میرے نہ دل میں مٹھا مٹھا علی کا بغض ہے اگو آندا ہے میں کلہ نہیں دو ترہ بندے اور بھی نہیں میرے میرے دل میں مٹھا مٹھا علی کا ادھر بیکھا جی اوہ تھے بیٹھا ہے سرکار کتے نے ایتھے اوہ تھے تیتیا آندا تھا لے ایتھر بیکھا جی میرے نہ دل میں ہلکا ہلکا سا مٹھا مٹھا سا تھوڑا تھوڑا سا نا علی کا بغض ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ سیکنڈ گزر گئے اگو نہ ہوتے نہ ہاں تیہون آپ نے آپ چاہتے ہیں پیا کافرا کلو وٹے کھا کے دعا ماں دینا لا میری انگلہ تو چپی کر گیا ہویا کیے اینجی ڈردیاں ڈردیاں مو چکیا سو کہ دیکھا وڑا شاری کی کر دینے پہ اینجی وڑا سو تو در گیا پیغمبر پاک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا آنکھیں لال ہو گئیں اور شیعہ سنی بھائیو حسین کے نانے کے غصے کی علامت یہ ہے کہ جہاں سجدہ ہوتا ہے نا یہ جگہ سجدہ والی جگہ یہ والی یہاں سے تھوڑا سا اُبھار آتا یعنی ایتھو جگہ اوپر ہوندی سی اپر ہوندی سی ایڈی نارا میں اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب پیغمبر شدید غصے میں ہیں کہ ایتھو سرکار تا مطلب حلقا جا باہر نکل اللہ ہی بار ایتھو مطلب کیوں تھا تا سی کہ بادشاہ بہت زیادہ غصے میں ہیں یہ ڈڑ گیا آندہ ہے میں کیا اٹھا اٹھیا ایتھو نبی نے اینکر کیا آندہ ہے یہ رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیو پیغمبر نے مو پھیر لیا اودر و قوم کے ادھر آیا ہے لگ دے غلطی لفظ چھوٹا ہے آندہ بادشاہ جی گناہ ہو گیا ہے معاف کر دیو مو پھیر لیا آندہ میں مر جاں وہاں غلطی بھی چھوٹی پہ گئی ہے تے گناہ ایتھو مطلب ہے ایک کام غلطی دے گناہ تو اے پھر چھوڑیئے یہ کتاب چاہے نالی ہے آیتھو میرا قتل معافت ہے تو شیعہ ماندہ پتل ہو کے نام بولے تیری مرضی آندہ جب میں نے محسوس کیا نا کہ وڈے شاری وڈے شاری کائنات دے سب تو وڈے شاری نہ تو میری غلطی کو قبول کر رہے ہیں نہ گناہ کو اندر لگتا کام دوں گا تو ٹاپ گیا ہے سارے بولا جائے کہتا ہے پھر میں نے تیسری مرضی بکا یار سوڑا ہاتھ آگے بڑھائیئے میں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہائے 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 جنہوں سمجھ آئیئے صد کہتا ہے میں کوئی تو پتا پیٹھا جنہوں سمجھ آئیئے مالک آپ کو سلامت رکھیں کہتا ہے ہائے ہائے تیری جوانی سلامت شاہ باش شاہ باش ہائے نری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھ شاہ جی شاہ جی میں نے انہوں نے کیا سی چھبی میں میں اندر بھی لان کرنی اتھو تھا میں کہا میں تاہر کرنا جو مجمع میری پساندہ ہویا تھے تو مجمع میری پساندہ رائی زندگی بابا جی تو چھبی نمی تو اڈے پیر چم آنگے انشاءاللہ تو اڈے زیارتہ کرنے گے ٹھیک وہ ٹیم دی سیٹنگ کرنے گے جی شاہ میری گل مان لی ٹیم دی تو پھر میں ضرور آنگا دس سفر انشاءاللہ کلے وال سیدہ پھر جی کوئی گل رہ گئی وہ اپنے پتر نو پھر دوبارہ پوچھ لیا جی میرے بانی اللہ آپ کو سلامت دکھے درہ انہوں نے گلتی آنا سننا جی کہتا ہے میں نے کہا سرکار ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اینے کو بندے بولو تو میرا آزیاں آندہ ہاتھ مو گئی اگوشارا ہاتھ بڑھانی شریا ہائے 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 کنے تھی آنگیت ہے ہائے ہائے ساتھ کے جاں بابا جی آندہ ہاتھ مو گئی اگوشارا کیا کہتا ہے پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا میں ہاتھ دی ہوتے آتھرہ کہ دوبارہ کلمہ پڑھیا یا اللہ جنہوں میرا موضوع یاد او بولے باقی بشاک جنہوں میرے بلکل بلکل تھوڑا پڑھا پہمنا بولے جنہوں میرے بلکل پہمنا بولے جنہوں موضوع یاد او بولے برادہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ کے محمد نے کلمہ پڑھوا کے کائنات کو بتا دیا پائی جی علی کی دشمنی میں بنتا جرادری سے خارد نہیں ہوتا دین سے خارد ہائے 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 مالک آپ بھائے دری جنابی شہیدہ بھائے دری بھائی مالک آپ کو سامنے بابا جی سوا پانچ ہو گئے آپ کو گم بورا اچھا ساڑھے پانچ ٹھیک ٹھیک اچھا بابا جی ساڑھے پانچ ٹھیک ہے نا چلے خدا آپ کو سلامت رکھے کہتے ہیں کہ ہم کسی زاکر کہا رہے ہیں انشاءاللہ ساڑھے پانچ تھا کہ کوئی اور بندہ آ جائے گا مالک آپ کو سلامت رکھے میں اگر جانا نہ ہوں تو پھر میں پھر میں پھر چھوے تک پڑھتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے سر اٹھائیے خدا آپ کی توفیقات خیر میں ظاہر بائے کہا کہ اس کا مطلب ہے علی کی دشمنی میں بابا جی علی کی دشمنی میں بندہ برادری سے خارد نہیں ہوتا کتوں جی ان میرے بھائیوں میں سے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو مومن ہو لیکن سیدہ نہ ہو کوئی ہے ایسا آپ ہیں بھائی آپ سیدہ نہیں ہیں کھڑے ورکی کیا نام ہے جناب کا اس کا نام ہے میرا نام ہے اسی دومی یار پرامہ دوستی ہے کسی شاہ جی کسی بات کی وجہ سے نرازگی ہو گئی میں کیا اجا نگر میں تنی بلاندہ انہیں اکھا جا تو ایڈا مولوی میں تنی بلاندہ اسی نہیں بول دے مینا ہوگا نہیں بول دے پائی دل بیٹھ دیئے بتائیے ہم دونوں میں سے کافر کون ہے ہاں بہے لیا جی بابا جی پکی گا لے بابا جی کافر کوئی نہیں ہویا اگر قدیم وعدہ کٹھا یاران دوستان جو یہ تو بندہ کافر نہیں تھا تو پھر اے چھوڑیئے پاہ میں اٹھ کے داد دیو تو پاہ میں بے کے واوا کرو منکلہ لے سیدھائیے اے مولوی صاحب اس کا مطلب ہے یار دوست سے بندہ نراض ہو جائے نا تو کافر نہیں ہوتا دوبارہ کلمہ نہیں پڑنا پڑتا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے اگر غدیر میں مولا کا معنی یار ہوتا کبھی برہدہ دوبارہ بھائیت نہ کرتا مولا کا معنی یار ہوتا وہ محسن کے جامان مہسن کے جامان مالک زمانہ آپ کے ہاتھ سارے 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 پھوری کوئس بھائی ہے داری بھائی شد کے جامان مالک آپ کو اسلام ہو تو اڈی کے آپ آتے ہیں پاہ جان بابا جی تو اڈی کے آپ بابا جی داد دینا ہے باہ جان کے کیا اندھنے پر پاہ جان کی اندھنے پر تو اڈے کانچ کیا کھانے تو اڈے کانچ کیا کھانے اندھنے مولی صاحب اچھا اچھا کیوں میرے باہ نہیں سنا نہیں سنائیں جی تھوڑی جی ملی سنا گئی تھوڑی جی رہ گئی میرے باہ نہیں سنائیں جی اللہ تو انہوں سلامت رکھے اس کا مطلب ہے پاہ جان اس کا مطلب ہے حضرت بریدہ نے کائنات کو بتا دیا پاہ جی علی امت کا یار نہیں دین کا سردار ہے دو منٹ اور پڑھنا کے تھا گئے ہو حضرات ایک ضروری اعلان سنیے میرے میرے سونڈل پر آبی غور کارنے کے مولوی کردہ کیے بیا ایک ضروری اعلان سنیے جو مولوی شاہ جی کہتا ہے نا کہ مولا کا مانا یار ہے ادہ کسور کوئی نہیں اس نے حضرت عمر کی بات کو سمجھا ہی نہیں بیٹا اے پتر اعلان دوبارہ سنو میرا پتر میرے لوگے کو بیٹا میرے لوگے کو اعلان دوبارہ سنو پتر جو مولوی میرا پتر میرے لوگے پچھو کی لینا ہے جو مولوی کہتا ہے مولا کا مانا یار ہے اس بیچارے نے شاہ جی حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا کیونکہ جب نبی پاک نے کہا تھا نا اس وقت سب سے پہلی مبارک بات حضرت عمر نے دی تھی اور ان الفاظ میں دی تھی بخین بخین لقیبنہ ابی طالب انتا مولایا و مولا کل مؤمنن و مؤمنتن یا علی مبارک ہو آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے ہر مرد کا بھی مولا ہے ہر عورت کا بھی مولا ہے اگر مانا مولوی کا لیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے یا علی تو میرا بھی یار ہے ہر مرد کا بھی یار ہے فٹیں مولوی تیرا اے مولوی ہے یہ آکار اے مولوی ہے یہ آکار اے سعیدوں کے دادے کے بغد نے تجھے اندہ کر دیا ہے اے کی ترجمہ کافتا پھیڑنا ہے ایک نکیجی گالو اور کر کے پھر حدی اسے ملگا واپس اگر فرض کریں کہ معنی یہ ہے کہ یا علی تو میرا دوست ہے فرض کریں تو پھر ترجمہ پتا کیا بنتا ہے یا علی مبارک ہو آج کے بعد تو میرا دوست ہے تو کیا غریر سے پہلے حضرت عمر علی کو دوست نہیں رکھتے تھے کیا پہلے دشمنی کر رہی تھے اس کا مطلب ہے یہ مانا ٹھیک نہیں ہے ہون تو انتظر مانا ٹھیک ہے وحدہ لا شریک کی قسم حضرت عمر کا مطلب یہ تھا یا علی مبارک ہو آج کے بعد تو میرا بھی سردار ہے ہر مرد کا بھی سردار ہے ہر عورت کا بھی سردار ہے آپ کا حق بنتا ہے میرا گرے بان پکڑ کے مجھ سے پوچھئے تینوں کچھوں پتا لگا ہے حضرت عمر کا وچو وچو مطلب سردار تھا پائی جان پائیٹن دی قسم سردار تھا اسی لیے تو اپنے وڈے پتر سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لئے ہائے ہائے سد کے جاما سد کے جاما ہائے دری بھئی مالک آپ کو سلامت رکھ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اسی لیے تو کہا تھا جل لکھوا کے لئے اور یاد رکھی آپ نے کہا کہ دو منٹ اور پر تو پھر سن نہیں دیئے یہ تھاگے تو شھڑ گئے حضرات یہ اللہ گہرہ جملہ ہے سارے سمجھ جانا حضرات علی کی اصل شان یہ نہیں کہ علی مولا ہے مولا تو علی کا اسگر بھی ہے مولا تو علی کا اکبر بھی ہے مولا تو علی کا قاسم بھی ہے مولا تو علی کا غازی بھی ہے مولا تو علی کا حسن بھی ہے مولا تو علی کا حسین بھی ہے اب میرے بانے یار چھوڑی چکا لگا سونا بولا جی سونا بولا جونا جھونا ڈنگ ہے اللہ وحدہو لا شریعت کی قسم علی کی اصل شان یہ نہیں کہ علی مولا ہے علی کی اصل شان یہ ہے علی محمد کے ہوتے پول مولا ہے باقی کوئی کچھ بھی ہے وہ نبی پاک کے بعد ہے میرا مولا علی نبی کے ہوتے ہوئے مولا ہے میرا مولا علی وارث دین ہے یہی وجہ تھی سامن محترم جب دین پہ مشکل وقت آیا علی کی بیٹیاں پہ لاروں میں آ گئی اللہ آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے سارے دن کی مجلے جاری ہے ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا مددہ خان آپ کے سامنے ڈیوٹی دیتا رہا اور آپ نے ہر ذاکر کا ساتھ دیا ہے بی بی پاک تو انو واسطیاں رکھے بی بی پاک دنیا دا ہر غم تو اٹھتا دور رکھے سوائے غم حسین کے مولا کائنات کا ہر غم آپ سے دور رکھے میں دو جملے پڑھنا دو جملے اجدہ جدہ شاہرہ میرے کانچے لفظہ کے آئے وہ دو مطابق دو جملے پڑھنا اگر پھر میرے پڑھ دیا پڑھ دیا میرا کوئی وید آگئے تھا ٹھیک ہے ورنہ میں چھ سات منٹ تک آپ کو سلام کر جاؤں گا میری مجبوری ہے اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا ایک گھنٹہ ہی آپ کو بتا ہوتا ہے ذاکر کے لیے ایک گھنٹے سے اوپر جانا پھر مشکل ہو جاتا ہے میں جناب کے سامنے ایک بارویں امام کا فرمان شاہ جی ایک چوتھے امام کا فرمان ایک پانچویں امام کا فرمان تین فرمان پڑھ کے میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں مسائب کے کسی دو ٹکے کے ذاکر کے نہیں معصوم کا فرمان پڑھنا لگا ہوں پڑھا تیرا بارویں امام کہتا ہے السلام علی جدی اللذی ساکت انفر سے ہی علی خدہ ہی ایمن اچھی ہائے کے رجی تیرا بارویں امام پردے میں روک کہتا ہے میرا سلام سکینہ کے غریب بابا پہ میں بسم اللہ کرنا اللہ آپ کی حائے قبول فرمائے مولا آپ جی بسم اللہ کرنا مولا آپ کا مات آپ تو بلکل تیار ہیں میں نے کہا شاید تھکے ہوئے ہیں آپ تو مسائب کے لئے بلکل تیار ہیں ایک مطلب بات جماعت حائے کریں گے امام فرمایا میرا سلام سکینہ کے اس غریب بابا پہ ساکت انفر سے ہی علا خدہ ہی ایمن جو دھوڑتے ہوئے گوڑے سے دائیں دخصار کے مانگی رہا تھا میں بسم اللہ کرنا یہ فرمان ہے یہ فرمان ہے تیرے بار میں آقا کا بسم اللہ بھائی چھوٹے پتر بیٹا آپ بھی معصوم بچے بیٹھے ہیں بیٹا آپ بھی حائے میں شامل ہو دیں گے بیٹا اگلا فکرہ میں نے کہنا ہے مجھے امید ہے کہ جو بڑے بینے بیٹھے ہیں بڑے جو بیس سال کے اوپر سے لوگ بیٹھے ہیں ان کی حائے نکل آئے گی چوتھا مولا کرنا فرماتا ہے دنیا میں کوئی ایسا شاہ جی قتل کا طریقہ نہیں جو میرے بابا پہ نازم آیا گیا بسم اللہ کرنا میرے بابا کو خجروں سے مارا گیا میرے بابا کو دلوانوں سے مارا گیا میرے بابا کو نیزوں سے مارا گیا میرے بابا کو پتھوں سے مارا گیا اور جس کمینے کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم ریت اٹھا کے میرے بابا کے زخموں پہ ڈالتا تھا اگلا فکرہ پانچمہ مولا ایسا جملہ کہتا ہے ہم جیسے زاکر رو پڑتے ہیں آپ تو نرم دل مومن ہیں پتھر دل زاکر بھی رو پڑتا ہے غازی شہنشاہ کے پاک علمین کی قسم میرا سلام اس غریب دادا پہ جسے موت کے بعد زیادہ مارا گیا ہے بابا جی جسے قتل کے بعد بسم اللہ کا نا جسے قتل کے بعد بسم اللہ کا جناب جسے قتل کے بعد زیادہ مارا گیا آجو بسم اللہ آجو کوئی بات نہیں آجو بسم اللہ آجو آپ انشاءاللہ کتا فرمائیں گی میرے بات چلے ٹھیک ہے آگے ہیں جی دو جملے میں پڑھ دیتا ہوں دو جملے ہمارے بزرگ ہیں وہ پڑھ دیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے جو جی میری طرح سے ڈیوٹی مکمل ہو جائے گی پائیجن کیا کیا نہیں پائیجن میرے بانی شام دا ٹیم ہو گیا ہے اے ہی ٹیم سی جو دو تیر ترلے کر دی سی بھری میں پیس پہ اللہ کرنا دو جملے میں پڑھنا دو جملے میرے بعد میرے بات کو پڑھن گے میرے بانی زرہ میرا ساتھ دیا آجو اے ڈی کو تی اچھی ہائے کرو نا کہ سجے منڈیلا فرشتہ لکھے کہ اے آپ نے انہوں پہ لکے گرمی پہ لکے دنیا داری پہ لکے اے منگی آئی دہ دور پہ لکے مٹی دے بے کے بی بی فاطمہ دے پتن روان کا میں کہا تیرہ باروائی ماہ پنجوہ امام آمد ہے میرا سلام اس مظلوم دادا پہ جسے موت کے بعد زیادہ مارا گیا پتہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ سنا ہے نا کہ تیرہ ضربے بار کے سر جدا کیا گیا تھا پائٹن پاک کے قسم یہ تو تیرہ ضربوں سے سر جدا ہوا تھا اورے ظالمہ سرلان تو بات کی کیت ہے زہرہ دے پتن دے لاش نو حصوں میں تقسیر آئے تھے میں بسم اللہ کرام بابا جی بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اللہ کی ہائے اور پھر سر پھر رہوائے نو حصوں میں بکرا ہوا تھا اللہ شاہ تیرے مولا حسین کا ایک کوئی جو رڑا کرنا ہے کہ میں سلام کرنا برنہ اگر میری ذمہ داری ہوتی تو پھر میں پورا شبیہ زلجنہ کا مضمون پڑھتا کیسے امام نے گھوڑا مگوایا کیسے جناب فرزہ لے کی آئی کیسے سیزادی نے گھوڑا تیار کیا وہ سارا کچھ پڑھتا کیسے میرے مولا نے کمیز مانگی کیسے کہا فخر رکا ہو ومر رکا ہو اس کمیز کو جگہ جبہ سے پھڑا میں صرف اینہ پڑھنا دو تیاری جملے شہادت مکمل میرے بعد ہمارے قدر پڑھیں گے صرف تیاری کا دو جملے سننے جئے میکسیمم دو اور آپ کو سلام کرتا ہوں اے آپ نے سنیا نا یہ کہاں زینب اس کے بعد میرا مولا گھوڑے پہ بیٹھا اور آپ بچے بچے کو یاد ہے کہ چوتھے قدم پہ میرے مولا نے دیکھا قرآن پہ بیٹھے قرآن نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سورہ کاؤسر کو دیکھا قرآن نے سورہ کاؤسر کو دیکھا میرے مولا پتر نیچے اترے یعنی سورہ کاؤسر یعنی بھی بسکینہ تھی پتر ہی ترے رکھیں اس تو بار میں زاکر صاحب نہیں پڑھنا میدان جانے ایک کوئی فکرہ صرف اے تیاری دا تو میں سلام کروں اے پڑے آجے ایک فکرہ آکے اجازتے لیکن میں کہہ دی میں سلام کر کے جانے میرا دل کا دا تو آڈے سمیت ہر میرا ویرہائے کریں آخری وار اتر کرنا اینج میرے لو اکھا جنہ دیکھا آر تھی یہاں نے میرے یہاں بھی دو تھی یہاں نے تسی بھی تھی یہاں نے بیٹھے ہو ایک واری ہائے کریں اینج کر کرنا میرے مولا نے آخری مرتبہ سکینہ کو اڑھے لگا ہے ایک گالتی وہ نہیں کیتی ہے ایک گالتی ہی نہیں کیتی ہے اس تو بعد میں اگر نہیں پڑنا چونکہ اگر اوہ پڑنے کے اینج کر کرنا بسم اللہ کرا ہاں ہے صدقے جاما صدقے جاما آن دنے حالے تھی یہ زخمی نہیں سی تو پھر بات چو بڑا مار ہے اینج متھا چھو میں ہے میں پیانا ہوا ادھے منٹے بعد میں میمبر چھٹا لگا لیکن تو آڑی ہائے چھاتنہ نام وجہ جا کے میں سیدانہ نوکر ہی نہیں میں سیدانہ دے پیر چوم کے سیدانہ کو لو مسائف دی دعا لئیے میرے پیندہ دن آئے شاہ کوڑ شاہ تو کوڑ شاہ دیا سیدانہ نے منہ دعا دیتی ہے جا پتر جتھے کھلویں گا جتھے ساڑی جادہ مسائف پڑھیں گا اُتھے لوگ ہائے کرنگے اے میرے پیچھے دعا جا سیدانہ دی اے اس دعا تے میں نو مانے اپنے آپ تے مان نہیں میں جملہ کھنا تو ہنو سمجھ آیا نہیں ہے واقعی سیدانہ دیتی میرے کنڈ پیچھے آتا ہے کہ نہیں وہ کہہ دے ایک جملہ تیہیہ کھیک پیو تیہیہ آنڈی ہے ہی بابلا اب کہاں جا رہے ہیں امام فرمایا اس سے بہتر جہاں اس سے لیہون جڑا بندہ نانا میں قدی نہیں رویا جے او دیوی ہائے نہ نکلے تھے میں سیدانہ دا نو کر رہی نہیں بابا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا اس سے بہتر جہاں اچھا روکے حسین کی بیٹی کیا دیا ہے بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے میں بسم اللہ کر رہا اے ٹی تیہ سیاہ حسین ہی تھی بسم اللہ کر رہا اب مولا تیرا تم ساتھ بل فرمائے جناب سیدانہ آپ کی حائے قبول فرمائے اگر میں مکمل شادت پڑھتا آپ یاد رکھنے کے فرصہ کیسے ہوتا ہے لیکن کیونکہ میرے بعد ملورک آگے ہیں میں ایک فکرہ کہا کے آپ کو سلام کر لگا ہوں گے اس تو بعد میں نہیں پڑھنا اس تو بعد میں نہیں پڑھنا آخری فکرہ باجماعت آئے کرے جے باجماعت آئے کرے جے بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے فرمایا وہاں ساکی اے قوسر تیرا دادا علی ہے حوزِ قوسر کا مالک جیرا نانا نبی ہے اور یہ قوسر ملکیت ہے تیری دادی زہرہ کی تیپ امامہ کیا بیکھیں میرے لوگا جی آخری فکرہ امامہ کیا سکینہ جی بابا اے میرا پتر اے دس تُو میرا بیٹا ہے کے بیٹی بابا میں شاہ جی بابا میں تیری بیٹی ہوں پتر کتنے سال کی ہے بابا چار سال کی تیاں لے ہو میرے لوگے خیجے پائی جاندے در ایک منٹ بے آجئے مجملہ کھا سارے ہاں میرے معنی کرنی ہے با جماعت آئے کرنی ہے بی بی کہتی ہے بابا چار سال کی امامہ فرمائے سکینہ ذرا سوچ کے بتا چار سال میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ تُو نے کچھ منوایا ہو اور میں نے نہ مانا ہو ہاں دیئے نہیں میں بابلا جو بھی میرے موں سے نکلا ہے نا میرا شہنشاہ لاجبال بابا اسی وقت تُو عرش سے لے کے عطا کرتا ہے سید رو کہنا پھر آج جو میں ایک گالم منوا ما تے مننے گی اچھی ہائے کرنا جو دو کنم پیچھ ہٹ کہتی ہے لکھ منوا میرا لحظے کارنے مان بابا میں بسم اللہ کرنا بابا میں بھی اپنے وقت کی فاطمہ زہرہ ہوں بابا میں بھی اپنے وقت کی بطول ہوں بابا منگ کی منگنا ہے سید رو اچھی ہائے کرنا جو سید رو کہتا زیادہ کچھ نہیں کہنا بس اتنا ہی کہنا ہے جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا کپیوں کو تنگ نہ کرنا ان کے ہاتھ بندے ہوگے سجاد بیمار ہوگا سگینا لوگ یتیموں کو بڑا مارتے ہیں بسے عالم النزیر ایمن کلیبیان کلیبون واخر دوان شاڑی تھیلے جب کروٹ بدلتی تھی تو دوخ جاتے تھے کان جب کروٹ بدلتی تھی تو دوخ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی ممین یہ تھے علامہ زیغم عباس مجتبائی حافظ شاکو اور یہ چند علانات ہیں یہ سماعت فرمانے ہیں آٹھ سفر کو مڈیر براستہ کلے وال سیدہ مڈیر میں میں سے اضاف ہوگی جس میں ایک پڑھنے والے ہیں زاکر ساجد حسین بہاری ڈیرہ اسماعیل تھان زاکر غلام عباس بلوچ علامہ کرامت عباس حیدری زاکر ازہار شیرازی صاحب علامہ عرفان شاہ پران علی عباس بلوچ انیس سفر موزا چکوڑی شیر غازی میں میں سے اضاف ہوگی جس میں پڑھنے والے ہیں قاضی وسیم عباس یاسر رضا جھنڈوی زاکر اجاز سان جھنڈوی زاکر علی عمران قازمی آبورے وال غلام عباس صدی صاحب اور نائید عباس جگ انیس سفر المزفر موزا چکوڑی شیر غازی یارہ اگست سفر کی پہلی اتوار موزا چوڑو میں سلانہ مجل سے اضاف سفر کی پہلی اتوار کو ملکت ہوتی ہے جس میں ملک کے نامور علماء و زاکرین خطا فرمائیں گے پچیس محرم الحرام کو نیرہ سید ریاض حسین شاہ پہ سلانہ مجل سے اضاف ملکت ہوتی ہے جس میں ملک کے نامور علماء و زاکرین خطا فرمائیں گے چھوڑیس محرم کو قاضی کرم شاہ میں اسی گاؤں میں باہر جکی کے سامنے نظر بطول امام بارگاہ میں مجل سے اضاف منعقد ہوگی ملک کے نامور علماء و زاکرین خطا فرمائیں گے اس کے علاوہ چوڑیس محرم کو موزا دھاما میں مجل سے اضاف منعقد ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء و زاکرین خطا فرمائیں گے اکیس بائیس اور تئیس محرم کو موزا باغ سیدہ میں مجالس ہوتی ہیں تین دن ان میں بھی ملک کے نامور علماء و زاکرین خطا فرمائیں گے انیس محرم کو چاک فضل شاہ میں مجل سے اضاف ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء و زاکرین خطا فرمائیں گے بیس محرم کو قاضی امام شاہ میں مجل سے اضاف منعقد ہوگی جس میں علماء و زمین الحسن شاہ صاحب اور دیگر علماء و زاکرین خطا فرمائیں گے خالق نے جب خلق کے میار بنائے اے پریشان بیٹھے ازادارہ ماز سے گزارشیں گے ملک علی رضا کھوکر صاحبی انشاءاللہ شبیع زلجناب رحماند فرمان گے وہ بالکل قریب آگے نے